دعوت اسلامی کو چالیس سال ہو گئے دعوت اسلامی کی داستان کوئی چھوٹی داستان نہیں ہے کہ یہ خون سے سینچی گئی تحریک میں کتنی قربانیوں کی داستانیں موجود ہیں اور سب سے بڑی قربانی بانی یہ دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتن آریہ کی ہے بہت محدود وسائل میں اور بہت کم عرصے میں دعوت اسلامی کو پروان چلایا نائنٹین ایٹی ون پر چلتے ہم امیر اہل سنت نور مسجد اول سیٹی ایریا میں ایک چھوٹی سی مسجد کے امام تھے اس چھوٹی مسجد سے اس تحریک کا آغاز ہوا اول ٹاؤن سے چلنے والی تحریک پہلے کناچی میں پھر پاکستان کے سارے صوبوں میں دنیا کے کئی ممالک میں پہنچ چکی آغاز کہاں سے ہوتا ہے دعوت اسلامی کا اول سیٹی ایریا کی چھوٹی مسجد سے اس مسجد سے امیر اہل سنت اپنے چند رفقہ کے ساتھ دعوت اسلامی کام کا آغاز کرتے ہیں وسائل کچھ نہیں ہے لینڈ کلوزر نہیں ہے کار نہیں ہے چار پہیوں والی کوئی گاڑی نہیں ہے کبھی پیدل کبھی بس میں جہاں اور آؤ بھگت کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں امیر اہل سنت کوئی سجادے بھی نہیں تھے پیر صاحب کی گدی بھی نہیں تھی ان کے پاس کسی کہ لوگوں نے پہلے سے واقف ہوں اپنا کھانا خود ساتھ رکھتے اور اپنے نور مزد سے سفر کرتے صدر آتے اور یہاں سے دوسری گاڑییں ملا کرتی تھی رات دیر گئے تک جب وہاں سے لوٹتے تو بعض اوقات صدر جو مین جگہ ہے کراچی کی دل ہے وہاں پر اتر کر پھر اپنے اسی کھانے کو جو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے مختلی جگہ بیان کر کے نکی کی دعوت دے کر پھر کھانا کھایا کرتے تھے بڑی انتھک محنت بڑی انتھک کوششیں اور خون سے سیچی گئی یہ دعوت اسلامی اس ترقی پر جو کھڑی ہوئی ہے یہ امیر اہل سنت کی کوششوں کا نتیجہ ہے دعوت اسلامی کا سب سے پہلا کام تو وہ پہلا کام اجتماع تھا ہفتہ وار اجتماع امیر اہل سنت جس سے ملتے اس کو دعوت دیتے تھے اور وہ اجتماع کہاں ہوتا تھا کراچی کے دل میں ایک مسجد بڑا پیارا نام گلزار حبیب سولجر بزار اس مسجد میں خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع و کاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امیر اہل سنت کو یہاں اجتماع کی اجازت دی اور کہا کہ اس کو اپنا مرکز بناو انتظامی کی طرف سے جب کہا گیا کہ آپ اس جگہ اجتماع کریں تو ایک مسجد کا کچھ حصہ تھا کولیڈور جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا حصہ ہے کہا کہ پہلے اسی کو بھر لیں اور الحمدللہ بہت جلدی وہ حصہ بھر گیا وہ اجتماع گلزار حبیب میں ہفتہ وار ہوتا تھا اور پہلا اجتماع جب ہوا اور پہلے اجتماع کی جب دعا ہوئی تو لوگوں نے اس انداز کی دعا نہیں سنی تھی اس میں رونا دھونا گڑ گڑانا آنسو بہانا تو لوگوں میں اجتماع کی ایسی تشیر ہوئی کہ حلچر مچ گئی ہویا اور پھر وہ ہفتہ وار اجتماع کی تشیر ہوتی چلی گئی لوگ جمع ہوتے چلے گئے اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ پھر فیضان مدینہ بنا اور امیر اللہ سنت نے وہ قرام لکھا سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں پہلا فیضان مدینہ حیدر آباد میں بنا پھر یہ فیضان مدینہ جو عالمی مدوی مرکز ہے یہ کناچی کے اندر بنا تو گلزار حبیب سے پھر اجتماع شفٹ ہوتا ہے فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی کے اندر کہ آج بنام فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کے مرکز کا نام ہے آج آپ پاکستان کے سارے صوبوں میں الحمدللہ فیضان مدینہ پائیں گے آپ پھر نہ صرف پاکستان میں کم و بیش پانچ سو کے قریب فیضان مدینہ ہے اگر آپ بنگلہ دیش جائیں گے وہاں بھی فیضان مدینہ ہے آپ فارس میں جائیں گے وہاں بھی فیضان مدینہ ہے آپ امریکہ میں جائیں گے وہاں بھی فیضان مدینہ ہے آپ یوکے میں جائیں گے وہاں بھی فیضان مدینہ ہے آپ یورپ جائیں گے وہاں بھی فیضان مدینہ ہے اور سارا فیضانی مدینہ کا ہی تو ہے پہلا فیضان مدینہ خریدنے کے تعلق سے پیسے کیسے جمع ہوئے اور کس طرح کوششیں ہوئیں مجھے وہ اجلاس یاد ہے پہلے فیضان مدینہ کا اجلاس شہید مسجد میں ہوا پہلے اجلاس کرتے ہیں کہتے تھے مشورے کو اور وہ مشکل بیس سے پچیس لوگ تھے حمیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جگہ جو ہے اجدان مدینہ کے لیے وہ دھائی کروڑ کی ہے ہم سے مخاطب ہوئے جو اسلامی بھائی تھے بھائی ایک کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں جانتے ہو اب ایک کروڑ میں سو لاکھ ہوتے ہیں پہلے سو لاکھ جمع ہوں گے تو ایک کروڑ ہوگا ایسے ہم نے دو کروڑ کرنے کتنی رقم بنتی ہے اس کی ایک ہمت تھی نا پھر امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا گلدار حبیب مسجد میں اور یقین جانے امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جتنے پیسے سب سے پہلے میں وہ پیش کرتا ہوں امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع میں اپنے پیسے جو ہے رائے خدا میں فیضان مدینہ کے لیے دیئے اب لوگوں نے اس وقت جو منظر تھا نا وہ دیدری تھا غریبوں نے امیروں نے متوسط طبقے نے کوئی سو کا نوٹ لائیا کوئی پانسو کا نوٹ لائیا کسی کو اپنے گھر والوں کی بالیاں ملی وہ انہوں نے اپنے گھروں سے لے کر سونے کی اور وہ جو جولیاں پھیلائی گئی تھی اس جولیوں میں ڈال دی گئی کہ اللہ کا گھر خریدا جا رہا ہے دعوت اسلامی کا مرکز لیا جا رہا ہے اس طرح اس کی جگہ خریدی گئی اور پھر سید زادوں سے اس کا افتدہ ہوا امیر علیہ السلام نے سوچ دیکھیں آپ آپ نے خود افتدہ نہیں کیا بانی ہے آپ اس طرح کے وگر آپ نے کہا بارہ سید زادے درود پاک پڑھتے ہوئے فیضان مدینہ کا افتدہ کریں گے پہلا مدنی کافلہ سندھ میں ایک شگر مل ہے اور اس علاقے کا نام ہے خوسکی تو خوسکی کے اندر شگر مل کی مسجد میں پہلا مدنی کافلہ امیر علیہ السلام دامت برکاتون آلیہ وہاں آپ نے سفر کروایا اس پہلے مدنی کافلے کو آپ بنفس نفیس خود اس میں تشریف لے گئے اور یہاں سے پھر مدنی کافلوں کا آغاز ہوا اور آج یہ مدنی کافلیں روا دوا ہیں کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی یورپ جا رہا ہے امیر علیہ السنت میں کی کتاوت ایک شہر سے دوسر شہر دوسر شہر سے تیسر شہر دیتے رہے پھر کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی فیضان سنت کی جہاں یہ کتاب بھی بڑی ہی کوشش سے لکھی گئی اور کتاب اتنی مقبول ہوئی اتنی مقبول ہوئی کہ یوں گویا ہم کہیں کہ رات دن اس کی پرنٹنگ ہوتی رہی اور لوگ اس کو لینے کے پڑھتے تھے شوٹیج ہو جاتی تھی جب کتاب چھپتی تھی فوراں دکھ جاتی تھی تو یہ کتاب پھر چھپی نیکی کتاوت پہنچی پھر ایک بڑے اجتماع کی ضرورت محسوس کی گئی اور وہ پہلا اجتماع نائنٹین ایٹی ٹو میں ہوا نائنٹین ایٹی ٹو کے اجتماع کا جو مقام تھا وہ ککری گراؤن اول سٹی یہ رہ کے قریب یہ پہلا اجتماع یا منقض ہوا غزالی دورہ رازی زمان علامہ سعید احمد قازمی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے آدم ہیں بہت بڑے آدم ہیں ملتان نے ان کا مظہار ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے دعائیں دی اس اجتماع کو بڑھنے کی اور الحمدللہ دعوت اسلامی انہی بزرگوں کے صدقے میں آج بڑھتی چلی جا رہی ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے وہ پہلا اجتماع ہوا اور اس میں پورے ملک بھر سے مدنی کافلے آئے اور پھر نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی ٹری سے ہی پھر بیرون ملک سے بھی مدنی کافلے آئے اور یہ بین الاقمامی اجتماع بن گیا پھر یہ اجتماع شفٹ ہوا قرنگی میں پھر قرنگی کی جہگہ بھی ناکافی ہو گئی پھر یہ اجتماع شفٹ ہو گیا ملتان مدینہ تل اولیہ میں اور کئی سالوں تک الحمدللہ یہ اجتماع لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اس میں شریک ہوتے رہے اور بیرون ملک سے بھی لوگ اس اجتماع میں آتے رہے اور سیکھتے رہے الحمدللہ اور جوں بین الاقمامی اجتماع کا آغاز جو ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے شروع ہوا اور پھر یہ کنٹینیو چلتا رہا ٹو تھاؤزن ایٹ تک دعوت اسلامی کسی ایک لینگج کا نام نہیں ہے دعوت اسلامی کسی طبقے کا نام نہیں ہے ہر طبقے میں دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کو ہر زبان کے مبلغی دعوت اسلامی میں ملیں گے شکریہ دعوت اسلامی شکریہ امیر اہل سنت اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو موسیقی